ڈیر سٹوئنڈ وی آف ٹو ڈسکس آبارڈ ڈا آرلی چاہیڈ ایڈ ایڈوکیشن فاردہ سسٹینیول ڈیویلمنٹ ان یوکے اینڈ کینیا ہم جو گفتو کر رہے ہیں جس میں ہم یوکے کے رول کو پر گفتو کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے مرحلے میں جو گفتو کی وہ ایسی کے اسٹیپلشمنٹ کے کی اس کے بعد سیکنڈ پہ ہم نے ایسی ایر تک پہنچنے سے پہلے جو پرابلمز آ رہے ہیں ہم نے اس کو اڈریس کرنا شروع کیا اس کے اندر پاورٹی کا جو رول ہے ہم اس کے اوپر گفتو کی پاورٹی کی وجہ سے ڈیتھ روڈ اور اس کے علاوہ بچوں کی ہیلتھ ریلیٹڈ ٹو دہ انفیکشن ڈیزیز یعنی ایک تو ہم نے بات کر رہے ہیں کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈیتھ کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس کے ریٹ کو بھی کم کرنا ہے اس کی کاز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور وہ کاز جا کے ملتی ہے پاورٹی کے ساتھ پھر ہم نے کہا کہ جو انفیکشن ڈیزیزز ہیں بچوں کو ہو رہی ہیں اس کو جب ہم نے لنک کرنا ہے تو وہ بھی لنک ہوتی ہے پاورٹی پتا اب اس کے لیے جو پروگرام بنایا گیا اس کے اوپر جو سجیشن دی گئی وہ تھا فیملی سپورٹ جیسے ہم نے بات کی کہ بچے کی والدہ کی اسیس وہاں تک جہاں پہ پہلے نمبر پہ اس کو پتا چل سکے کہ بیلنس ڈائٹ اس کو کونسی ضرورت ہے نیوٹیشن اس کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرسکے کہ کون کو کس قسم کی ڈائٹس بچے کے لیے ضروری ہے اور وہ اس کو انٹیک لینی ہے پھر بچے کے بعد جس جہاں پہ بچے کی زندگی شروع ہوتی ہے برت کے بعد وہاں سے اسی آنے تک اس کو کن کن انفیکشن ڈیزیسز سے بچانا ہے کس قسم کی ویکسین اس کو چاہیے اور اس ویکسین تک اس کی اسیس کیسے ہوگی پھر اگر فرض کریں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں کسی کی بات کا کینیا کی بات کر لیتے ہیں کینیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہ بہت دور دراز ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ جہاں پر اویلیبل ہیں تمام ریسورسز جہاں پہ ویکسین اویلیبل ہے جہاں پہ گائیڈ لائن اویلیبل ہے جہاں پہ سپورٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے فیملی سپورٹ ہیں وارٹر کی صورت میں سینٹیشن کی صورت میں ہائیجین کی صورت میں ہیں کسی بھی صورت میں نیوٹیشن کی صورت میں فیڈنگ کی صورت میں وہ جو نیسیسریز ہیں جہاں اویلیبل ہیں اس تک اس کی ایسیس کیسے کی جائے اس کو نمبر ایک اس کو ڈیس کرنا پھر جو ہیلتھ اور فیڈنگ پروگرامز ہیں ان کے اندر یہ پرویئن رکھی جائے کہ ارلی لرننگ اور ڈیویلمنٹ وہ یعنی اس کے اندر یہ پرویئن ہونی چاہیے کہ والدن کو پتا ہونا چاہیے والدن کو اویلنیس ہونی چاہیے جو ان کو گائیڈ لائن پروائیڈ کی جائے اس گائیڈ لائن کے مطابق اس کے ان کو جو نیڈز ہیں اس کو ڈیس کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا پہلے نمبر پہ اویلیبلیٹی آف دی ریسورس نمبر دو اویلنیس سپورٹ دی ریسورس نمبر تین اسیس ٹو دی ریسورس اب یہ جو اوورال ہم پروگرس کی بات کرتے ہیں یہ اوورال ہم بات کریں اس کے لیول کی کے ای سی ای تک آنے کے لیے وہاں پہ جتنے بھی کینیا ہے یا اس کے سمجھے جو سکولز ہیں اور وہاں پہ جو پروگرام چل رہے ہیں ان چلنے کے درمیان جو پاورٹی کا رول ہے جو بچوں کی فیملیز کا رول ہے جو بچوں کی فیملیز کی سپورٹ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں میں کہہ سکتا ہوں یا آپ اس کو یوں نرسٹین کر سکتے ہیں کہ ای سی ای کے بچے کو ہیلڈی بچے تک آنے کے لیے پاورٹی کا جو رول ہے اس کو منیمائز کرنا ہے اور اس کو منیمائز کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس انداز میں سپورٹ کرنا ہے کہ بچہ ایک ہیلڈی بچہ جو انفیکشن ڈیزیز سے بہتر ہو اس کو انفیکشن ڈیزیز کسی قسم کی نہ ہو اس سے نکالنے کے بعد ویڈاؤٹ انفیکشن ڈیزیز جو بچہ ہے وہ ہم نے ای سی تک لے کے اور اس کے اندر جو رول تھا اس کے اندر نمبر ایک رول یہ ہے پاورٹی ریڈوس کرنا اور نمبر دو رول ہے اسیس دینا تو یہ دونوں اگر آپ مل جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارے جو کمیونٹی کے اندر جو بچہ آتا ہے یہ جو انٹیگریٹڈ اگر ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں جو ہمیں لنک پروائیڈ کر دیتا ہے ان دونوں کے درمیان تو اس سے ہمارے ڈیتھ ریٹ کو بھی کنٹرول کرے گا بچے کے ڈیتھ ریٹ کو بھی کنٹرول کرے گا اور اس کی جو پاورٹی ہے اس کو بھی بہتر کریں